میں آپ سے ایک عرض کروں عمران خان صاحب نے ہمیشہ سے اپنی جدو جہد میں ایک چیز کا اظہار بار بار کیا اور وہ اظہار یہ ہے کہ جس شخص کو خوف خدا ہوتا ہے وہ پھر دنیا کے کسی لالت سے نہیں ڈرتا دنیا کے کسی خوف سے نہیں ڈرتا عمران خان صاحب نے اپنی پوری جدو جہد میں جب اس جماعت کا نام تحریک انصاف رکھا اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ کوئی ریاست کوئی ملک کوئی سٹیٹ کرپسن کے ساتھ نہیں چل سکتی جو لوگ اقتدار میں رہتے ہیں جب اپنے بزنسزز کو پروموٹ کرتے ہیں ملک کے مفادات کو پسے پشٹ ڈالتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر ریاستوں کا حال پاکستان کی طرح سے ہوتا ہے لوگ یہاں حکمرانیاں کرتے ہیں اور یو اے ای میں جا کر منیجر کے اقامے پر جابز کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ڈرائیبر کی جاب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان قوموں کا حال وہی ہوتا ہے کہ آج لوگ پاکستان کا مزارک بڑھاتے ہیں ایک جنرلسٹ نے جب یوسف رضا گلانی صاحب پاکستان سے باہر دورے پر گئے زلزلے کے دوران جب پاکستان میں زلزلہ تھا تو ان سے کسچن کیا وہ کسچن آن ریکارڈ ہے کہ آپ نے سکس پینٹ فائیو ملین کی گڑی آت پر بندی ہوئی ہے اور آپ چیریٹی کے لیے آئے ہیں پاکستان کی امداد کے لیے آپ کو کیسا فیل ہو رہے ہیں تو یہ قوموں کے لیے موت سے بہتر لمحات ہوتے ہیں صدیق الفاروق صاحب بھی میرے سینئر ہیں میں ان کا اعترام کرتا ہوں اور نوے چوئی صاحب بھی میرے بڑے بھائی ہیں ہمارا ذاتی کسی نویت کا اختلاف نہیں ہے آج عمران خان صاحب نے اپنے اس جسچر پر سٹینڈ کیا ہے جس پر انہوں نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا اگر یہی وہ غیر روایتی سیاست ہے جس نے پاکستان کو ان روایتی سیاستانوں کے شکنجے سے نکال کر آگے بڑھانا ہے میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے آج پھر ایک بار پاکستانی قوم کے دل جیت لیے اور جہاں تک آپ فرما رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی مستقل چھوٹی عمران خان صاحب کوئی کیجی کی کلاس کے سٹوڈنٹ نہیں ہے عمران خان صاحب پاکستان کی اکثریتی تعداد سے لیے گئے ووٹوں سے پاکستان کے جمہوری وزیراعظم ہیں